بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڑی اونگا نماش کار ٹیوری ون میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آہ آج بات کروں گا دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں آہ ایک تو عمر شریف صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے یقینا ہم ایک بہت بڑے کومیڈین سے محروم ہوئے ایک بہت بڑے آرٹسٹ آہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی طالبان آہ کو تسلیم کرنے پر زور اور آہ ایک اور آہ جو کام ہے کہ پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ ایک سو ستائس روپے لیٹر آہ ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بلیم گیم کا جو سلسلہ ہے وہ اینڈ نہیں ہو رہا اس کے حوالے سے میرے پاس بڑی خوبصورت دو ویڈیوز ہیں وہ بھی بیچ میں آپ کو چلا کے دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہی کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے اور بیل آئیکان کا بٹن بھی دبانا ضروری ہے کہ آپ کو جو نیوز اپ ڈیٹس ہیں اس سے آپ لوگ باخبر رہے ہیں سٹارٹ کروں گا عمر شریف صاحب کے حوالے سے ان کی ڈت کے حوالے سے آہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ موت برحق ہے آہ موت آنی ہوتی ہے آہ کوئی بھی ہے آہ اس کو موت آنی ہے اس دنیا میں لیکن آہ جو ان آہ کا افسوس ہو رہا ہے مجھے آہ وہ اس وجہ سے ہو ہے کہ موت ہونی ہوتی ہے لیکن ان کے علاج میں کافی بڑی کوتا ہی کی گئی اور آہ چار ہفتوں سے بھی زیادہ ان کو یہاں پہ لٹکا کے رکھا گیا لانگہ چار چھے ہفتے پہلے ان کو بتایا گیا تاکہ ان کو آہ امریکہ آہ واشنگٹن میں غالباً کوئی ہاسپٹل ہے جہاں پہ ان کا علاج ممکن ہے لیکن آہ حکومت آہ کا نوٹس لینے میں اور پھر نوٹس لینے کے بعد فنڈز ریلیس کرنے میں اور اس کے بعد پھر ائر ایمبولنس آنے میں پورا ایک تقریباً ایک مہینے سے بھی زیادہ کا جو ٹائم تاقیم تھی اس کو ضائع کیا گیا اور آخر کار اٹھائیس ستمبر کو ان کا ائر ایمبولنس کراچی سے روانہ ہوا اور وہ آہ نومر برگ جو سٹی ہے جرمنی کا وہاں پہ کیونکہ سٹیہ تھا ان کا اور ان کی طبیعت سیٹ نہیں تھی تو جب ان کا ڈائلیسز ہو رہا تھا تو وہاں پہ اسی ہسپٹل میں جرمن ہسپٹل میں ان کی ڈیت واقعہ ہوئی افسوس کے ساتھ کہ اتنے بڑے ایک لیجنڈ کو ہم اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنے ہیروز کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں افسوس ہماری ہسٹری شاید ایسی رہی ہے کہ ہمارے جو بھی ہیروز ہوں وہ ہمارے آرٹ کے فیلڈ کے لوگ ہوں ہمارے سائنس کے فیلڈ کے لوگ ہوں یا کسی اور فیلڈ کے ہمارے لوگ ہوں جتنے بھی ہمارے ہیروز ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ آخری وقت میں اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں اور ان کو آہ مطلب ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس پیسے 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 میں کہتا ہوں اتنے الللو تللو کے لیے بہت پیسے ہیں ہمارے پاس لیکن ایک اتنے بڑے لیجنڈ کے علاج کرنے کے لیے اگر دو تین لاکھ یا پانچ لاکھ ڈالرز خرچ ہو جائے ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے پاکستان میں اس طرح کے شاید ہزاروں نہیں لاکھوں قسم کی فضول کی چیزوں میں اس طرح کی چیزیں پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن کچھ ہو نہیں سکتا ہم وہی ہے کہ افسوس کے علاوہ ملال کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے امران خان صاحب کی حکومت ہو اور میں ان کو بلیم نہیں کروں گا صرف امران خان صاحب کو اس چیز کے لیے اور حال ہماری میں نے کہا کہ ہماری ہسٹری افسوس کے ساتھ ایسی رہی ہے ان سے پہلے بھی جو حکومتیں تھی ان کا بھی یہی رویہ ہوتا تھا کہ چیزوں کو لٹکا کے رکھو کہ مطلب بس ٹھیک ہے ہوئی نہ اس طریقے سے ان کے ساتھ بھی ہوا خیر اب ان کے لیے ہم دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا اور افسوس کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے کہ ہم ایک بہت بڑے لیجنڈ سے اس وقت محروم ہو چکے ہیں جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ہندوستان اور پوری دنیا میں جانے اور مانے جاتے تھے بہت بڑے بڑے آرٹس جو ہندوستان کے ہیں جس میں امیتہ بچن صاحب جیسے لیجنڈری میں کہوں گا ان جیسا شاید سپر سٹار میں کہوں گا کم نہیں ہوگا یا باقی ان کی جو والی وڈ انڈسٹری کے بڑے بڑے نام ہیں سپر سٹارز وہ بڑی رسپیکٹ کرتے تھے بڑی عزت دیتے تھے اور اس کی وجہ ان کا کام تھا لیکن افسوس کے ساتھ اس کے باوجود ہمارے ملک سے اس کا تعلق تھا لیکن ہم اس کو وہ رسپیکٹ وہ عزت نہیں دے سکے اب دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اب خدا ان کو ان کی مغفرت کریں افسوس کے ساتھ میں نے کہا کہ ہمارے پاس یہی چیزیں بچی ہیں انڈ میں اب آوں گا عمران خان صاحب کے حوالے سے دو تین چیزیں ہیں انہوں نے بہت زور لگایا ہوا ہے امریکہ کے اوپر بھی وہ زور دے رہے ہیں کہ وہ طالبان کو تسلیم کریں میرا ایک یہ ہے کہ بھئی طالبان کو وہ تسلیم کریں یا نہ کریں وہ آپ کے کہنے سے تو میرے خیال میں کم از کم نہیں کریں گے اتنا تو اندازہ اب میرے خیال میں پوری دنیا کو بھی ہے مجھ جیسے جسے کہتے ہیں جنرلزم کے طالب علم کو بھی اندازہ ہے اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو جسے کہتے ہیں کہ بڑی بڑی پریڈکشنز وہ کرتے ہیں ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ان کے کہنے سے تو وہ تسلیم نہیں کریں گے ان کا اپنا ایک سسٹم اگر وہ ان کو لگا تو شاید وہ کر لیں ورنہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ یا زور لگانے پہ یہ نہیں کریں گے ٹی آر ٹی کے ساتھ ان کے انٹریو میں انہوں نے یہ بات کی اب مطلب ان کے جو لوگ ہیں یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے نمبر بنانے یا اس کے جو کابینہ کے جو درباری میں کہتا ہوں وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں میرے پاس ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے پہلے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اور چل رہی ہیں عمران صاحب جہاز پہ جانے تھے تو انہوں نے اپنے وزیروں سے کہا کہ یہ میں پانچ ہزار کا نوٹ پھینکوں تو کیا ہوگا معالم نہیں تیر کا تیر کا معالم نہیں تو فواد چودری صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ جس غریب آدمی کو نوٹ ملے گا وہ آپ کو دعائیں دے گا ہاں صحیح کیا رہی ہے یہ ہے مستقر وہ کیا رہا ہے بھئی ڈینڈاپور صاحب نے کہا کہ یہ فیصل وادا مجھ سے نمبر نے گیا اس نے کہا کہ عمران صاحب یوں کریں کہ آپ سو سو کے نوٹ پھینکیں تو پانچ سو بندوں کا بھلا ہو جائے گا وہاں پہ جو جہاز کا وہ سروس کرنے والا بندہ تھا اس نے اپنے ساتھی کو کہا یہ خان صاحب خود ہی چھلانگ لگا دیں تو باہیس کروڑ کا بھلا ہو جائے گا یہ بہت 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 بلکل ویڈیو آپ نے دیکھی اور اس میں جو بات کی ہے تو بڑی زبردست کسن کی کومیڈی لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر کوئی اپنے نمبر بنانے کے چکر میں خان صاحب کو مشورے دے رہا ہے کہ گھر یار اس کو آپ جو ہیں کیونکہ اب تو ایک روپے کا نوٹ نہیں ہوتا دس دس روپے کے نوٹ کر لیں تو وہ پھر پانچ ہزار سے تو بہت سارے لوگوں کا جسے کہتے ہیں کہ بھلا ہو سکتا ہے حلانکہ آج کل جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ بھی جب آپ دس روپے کا نوٹ ان کو پکڑاتے ہیں تو وہ کا بھی مو منا لیتے ہیں کہ آج کل دس روپے سے ہوتا کیا ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پیٹرول ہمارے ہاں ایک سو ستائیس روپے ون ہنڈرڈ ان ٹونٹی سیون روپیز کراس کر چکا ہے اور ابھی بھی ہمارے فائننس کے منسٹر عمران خان صاحب اور فائننس کے منسٹر شوکت ترین فواد چودری اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے لوگ ہیں فروخ حبیب صاحب سب لگے ہوئے کہتے یار بات یہ ہے کہ اتنا سستا پیٹرول یہ والی قیمت اس وقت دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں اور اس ریجن میں تو ہے ہی نہیں کیا کمپیریزن کرنا بنگلہ دیش کا اور کیا کمپیریزن کرنا افغانستان کا اور کیا کمپیریزن کرنا ہندوستان کا ان جیسا مطلب جیسے کہتے ہیں کہ عوام کو سہولت دینے اور عوام کے گنگانے والی حکومت تو شاید ہماری تاریخ میں کبھی نہیں آئی افسوس کے ساتھ کہ لوگ انکلوڈنگ می ایزے پاکستانی میں کہتا ہوں کہ یقین کریں کہ وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ لوگ ناک تک پہنچ چکے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ہر چیز کی قیمت مطلب ویسے بھی مہنگائی کوئی کم نہیں تھی لیکن جیسے یہ پانچ روپے پر لیٹر بڑھاتے ہیں ہر دو ہفتے کے بعد یہ پچھلے دو مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو جیسے یہ بڑھاتے تو اس کے بعد جو چیزوں کی قیمتیں ہوتی ہیں وہ ویسے ہی اگر اس میں دس روپے کا اضافہ بنتا ہے تو وہ بیس بیس تیس روپے اس میں جسے کہتے ہیں کہ انکریز کیا جاتا ہے اور ذمہ داری آج بھی کس کے اوپر ڈالی جا رہے ہیں آج بھی فوج عدری صاحب کا یہ بیان ہے کہ اس طرح کے حالات کا ذمہ دار جو ہے وہ عاصف علی زرداری اور میاں نواز شریف ہے افسوس مجھے اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ بھائی میاں نواز شریف اور عاصف علی زرداری کو تو میرے خیال دوہزار تیرہ میں ان کی حکومت ختم ہوئی سات آٹھ سال ہو گئے میاں نواز شریف کی حکومت دوہزار اٹارہ میں ختم ہو گئی تقریباً چار سال ہونے کو ہے کس طریقے سے آپ ان کو بلیم کر سکتے ہیں اور ان کی حکومتوں میں تو یہ والے حالات ہمارے بھائی نہیں تھے ہمیں یاد ہے کوئی مطلب یہ کوئی اتنی بھی پرانی بات نہیں ہے کوئی پچاس سال پرانی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا اس کا دوہزار تیرہ بھی ابھی ہمیں یاد ہے اچھے سے اور دوہزار اٹارہ تو خیر بالکل ہی قریب میں ہے بہت اچھے سے یاد ہے کہ اس وقت چیزوں کی قیمتیں کیا تھی افسوس کے ساتھ کے بجائے اس کے کہ توڑا بہت مطلب کوئی سیکھا جاتا اور کہا جاتا کہ یاد ہاں مشکل ہے لیکن ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے ہم اس کو ڈیفنڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تکلیف ہے لوگوں کو پریشانی ہے ہر طریقے سے لوگ جسے کہتے ہیں کہ جو تین مقایا کرتے تھے وہ ایک ٹائم بمشکل اپنا اپنی روٹی کھا رہے ہیں اور باتیں ہم کیا کیا کر رہے ہیں باتیں ہم کر رہے ہیں کہ بھئی تالیوان کو امریکہ تسلیم کر لیں تالیوان کو یورپی یونین تسلیم کر لیں ہم ان کی جو ہے مفاہمت کرواتے ہیں ہم میڈیٹر کا کردار ادا کرتے ہیں مطلب باتیں ہم ایسی بڑی بڑی کر رہے ہیں کہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ چوٹا مو اور بڑی بات والی کہانی ہے کہ ہم ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں جس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی اور یقین کریں کہ ہمارا مزاق اڑایا جاتا ہے اور صحیح ہے اس میں کوئی شک اس لئے نہیں ہے کہ جب آپ کو وہی والی بات ہے کہ جب آپ کے گھر میں دانے نہیں ہیں تو پھر آپ کس چیز کی باتیں کرتے ہیں آپ کا اپنا پیٹ خالی آپ کے پاس روٹی نہیں ہے اور آپ کہانیاں کیا کیا کریں جو بائیڈن بورس جانسن انجلا مارکل میکرون ایم بی ایس شی جن پنگ پیوٹن مودی جی اور پتہ نہیں کس کس کے آپ نام لے رہے کیوں آپ بھائی پہلے میں نے کہا نا کہ پہلے لوگوں کو کھانا تو پروائیڈ کریں بھائی اور ان کو جسے کہتے ہیں کہ کم از کم میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی مفت کا دینا شروع کر دے لنگر خانوں سے کام نہیں چلنا بھائی کتنے لوگ لنگر خانوں میں جا کے روٹی کھائیں گے وہ بھی اب آپ نے خیبر پختنخواہ میں بہت سارے بند کر دی اور یقین کرتے ہیں کہ آئندہ جو باقی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے کتنے لوگ لنگر خانوں میں جا کے لائنوں میں کڑے ہو کے اور کھانا کھائیں گے بہت سارے صفیت پوچھ لوگ کبھی یہ گوارہ نہیں کریں گے کہ وہ لنگر خانوں سے جا کے کھانا کھائیں کیونکہ ہر کسی کے اپنی ایک سلف رسپیکٹ ہے نہیں جا سکتا بھائی کہ یہ اس طریقے سے روٹی ملے تو یہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کو توڑی بہت جسے کہتے ہیں کہ توڑی بہت شرم آتی وہ بڑے ڈٹائی کے ساتھ اس چیز کے اوپر قائم ادائے میں کہ بھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میں تو بھائی آپ کے ملک کو اتنا بہترین میں نے کر لیا کہ بیروزگاری میں نے ختم کر لی جسے کہتے ہیں کہ مہنگائی میں نے ختم کر لی جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اس کو میں نے بہتر کر لیا ایڈوکیشن ہر کسی کے پاس ہے ہیلت فیسیلٹی زبردست کر دی میں نے روڈ انفرسٹرکچر کو بہترین کر دیا میں نے ایسی کچھ چیز نہیں بچی جو میں کہتا ہوں کہ جس کو آپ کہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے